اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کو کیا گائیڈلین دینی ہے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے اس کے ساتھ ونس این او ویک کیسے ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کے مسائل کیسے سننے ہیں میرے پاس الحمدللہ میں نے پچھلے ٹوئنٹی ٹوئیئر سے ایجوکیشن میں ہو اور میں نے تقریباً سیونٹی فائیب فاؤزنڈ ابوب سٹوڈنٹس میرے سٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں تو منیمم ڈیر لاکھ پیرنٹس سے تو میں ملا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک اچھا بچہ اس کے پیرنٹس کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اس پہ کم از کم ایک فوکسڈ اس کی منیٹرینگ اس پہ ضرور ورک کرے دوسری ہم جب سکول میں بچہ آجاتا ہے تمام ٹیچرز لازمی بات ہے کہ ہمارے ہاں انلکی لی یہ ہوا کہ لوگوں کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس بندے کو کوئی کام نہیں ملتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں تو یہ تو پیغمروں کا پیش ہے اور میری خواہش تھی میری ڈیزائر تھی اور مجھے دوبارہ زندگی میں ایک بچے نے میرا انٹرویو کیا کہ سر اگر آپ کو دوبارہ لائف میں موقع ملے تو آپ کیا کریں گے تو میں نے کہا میں ٹیچر ہی بنوں گا میں اسی پروفیشن میں رہوں گا اور میں اسی میں کانٹریبیوٹ کروں گا تو تمام ٹیچر سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے سٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں گے یہ چھوٹے بچے یہ پھولوں کی طرح ہے آپ ان کو چھوٹا بہن بھائی سمجھیں اپنا بچہ بچی سمجھیں ان کی لائف میں کانٹریبیوٹ کریں ان کو صرف پڑھانا آپ کا مقصد نہیں ہے ان کی زندگیہ ٹھیک کرنا ان کی سٹرنٹ کیا ہونی چاہیے ان کی کانفیڈنس کیا ہونی چاہیے ان کی بسین میکنگ کیا ہونی چاہیے ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے تو جب ٹیچر خود ہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا جب وہ خود ڈی مورلائزڈ ہوگا جب وہ خود فل اف لائف نہیں ہے تو وہ کیسے بیتر ہوگا میرے پاس اکثر پیرکس آتے ہیں دوسروں سکولوں سے بچہ لے کے آتے ہیں ہم اس کو بڑا پڑھانا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں سب سے پہلے کہتا ہوں اور کم از کم بچے کی جو آٹھ دس سال کی لائف ہے اس کو اس میں مہدر سکھایا جائے اس کو خوش رہنا سکھایا جائے اس کو ساپ سترا رہنا سکھایا جائے اس کی نماز کی پبندی ٹھیک کی جائے اسے ہولی قرآن کی طرف کروایا جائے میں نے کالیج لیبل پر ہمارے پاس فرسٹیر کی سٹورنٹ ہے الحمدللہ ہمارے پاس کوئی فائیو تھاؤزنڈ سٹینٹ ہے کالیج شائٹ پر تو میں نے وہاں پر ہم نے چیک کیا 400 بوائز ایسے تھے جو قرآن مجید جنہوں نے پڑھا ہی نہیں 300 گلز ایسی تھی جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں ہے اب ایک چیز تو یہ تھا ہم بلیم گیم شروع کر دیتے پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیتے کہ آپ نے نے قرآن مجید کیوں نہیں پڑھایا میں نے اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے ڈسکس کیا میں نے کہا ہم ان کی قرآن کلاسے چلائیں گے الحمدللہ وہ سب بچے قرآن کرنا شروع ہو گئے اور اس پر کوئی فیش نہیں ہے لائف میں ہر کام صرف پیسوں کے لیے نہیں ہوتا یعنی کوئی بچہ مجھے کسی جگہ پر روک کے کوئی گائر لائل لے تو میں نے اسے یہ تک کہتا ہوں مجھے پیسے نکالو ہمیں چیزوں کو نا ایڈوکیشن سیکٹر کو سپیشلی بہت بڑا دل کر کر بڑا اچھا سوچ کے چلنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام ٹیچرز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریچی بنائیں گے انشاءاللہ دلہ آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی انشاءاللہ آپ کی پرسنل لائف پیچھی ہوگی اور اللہ دلہ آپ کے رزق میں آپ کی زندگی میں آپ کی پرسنل لائف میں بہت برکار ڈالے گا کیونکہ آپ دوسروں کی لائف میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں تمام انسان جتنے سات عرب کے قریب لوگ ہیں اس دنیا میں یہ تمام لوگ اللہ دلہ کا کمبہ ہے جو اللہ کا کمبہ ہے اللہ کی فیملی ہے جو بندہ اس کی کیر کرے گا اللہ دلہ اس کی کیر کریں گے تو میں آپ سب سے کہوں گا تمام ٹیچرز اپنا اچھا رول ادار کریں اور اچھے نیت کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں بچہ وقت کا پابند ہو آپ ٹائم پہ ہیں آپ چاہتے ہیں بچہ ہارٹ ورکنگ ہو آپ چاہتے ہیں بچہ سافت اتھرا ہو آپ چاہتے ہیں بچہ میندی ہو آپ اسے میند کرنا سکھائیں خود میندی بنیں اور تھرڈ ون مینجمنٹس میں کہوں گا ابھی وہ پروجیکٹ شارٹ کر رہے ہیں اس میں کافی فیرز آتے ہیں داخلہ کتنا ہوگا یہ کیا ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہے منڈی باہ دن میں بہت بچے ہیں انشاءاللہ آپ اچھا پڑھائیں گے آپ اچھی تربیت کریں گے اس شہر میں انشاءاللہ سب سے زیادہ بچہ ریڈر گرامر سکول میں انشاءاللہ آئے گا جب آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ کام کریں گے میں نے سکول شروع کیا نورملی وہاں پر ٹرینڈ یہ تھا کہ ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ جس کا کالج ہے اس کا سکول نہیں چلتا جس کا سکول ہے اس کا کالج نہیں چلتا الحمدللہ within one and half year ہماری 1200 کی سٹرینڈ ہے سو گودہ میں اور یہ پاکستان میں واحد سکول ہے جس نے ڈیر سال میں بارہ سو کا داخلہ کیا اور میں تمام ڈیشرز کو کوشش کرنا ہوں مسائل سنتے ہیں ان کو اچھی ایکٹیوٹیز میں انوالف کرتے ہیں ہم نے بسکلی سکول میں ایک بچے کو ایک اچھا مسلمان ایک اچھا ہمین بین اور ایک اچھا پروفیشنل دینا ہے سوسائٹی میں جب کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے تو اس دنیا سے ایک برا انسان کام ہو جاتا ہے تو میرا بسکلی یہ پروفیشن ہے ایڈوکیشن میں ہم نے کانٹیبیوٹ کرنا ہے تو میں آج اس پلیٹفورم پہ ایک تو ڈیریکٹر صاحبان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں دوسرا میں کہتا ہوں ایک ٹیم ورگ کر کر اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ سوچیں کہ ہم نے منڈی بھاو دن میں اس کو پاکستان کا سب سے اچھا سکتے بنانا ہے اور اس میں بہت اچھی نیت اور اچھی سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے تینکیو بری مچ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ایوپ دوبارہ میں یہاں پہ ہوں تو انشاءاللہ بہت زیادہ سٹورنٹ کے ساتھ ہمیں ایڈریس کرنے کا انشاءاللہ مقابل ہے تینکیو بری مچ تینکیو